ہلو گوڈ آپٹرنون انڈیا میں راجن جنگل میری یوٹیوب جنرل میں ایک اور پھر سب سب کا سواگت کرتا ہوں جیسے لیے ہم بات کرتے ہیں کرکیٹ کے تو آپ نے اور میں نے کہیں نہ کہیں بچپن میں کرکیٹ کھلے ہوگا تو سب لوگوں نے میرے یہ چار لوگ کرکیٹ کے وہ کافے پسند کی اوڈیز نے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آگے کا جو بھی ویڈیو ہے گا میرا اسی طرح سے پسند کیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کرکیٹ منیجمنٹ نے یہ ٹونیمنٹ بہت اچھا کروا رہے ہیں اور جیتندر چوہان ہے وہ اس کا منیجمنٹ کے کرتم کرتا ہے اور بہت اچھے ترشکے سے سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے مجھے ان کی وجہار بہت اچھے لگے اور میں آسا کرتا ہوں کہ ہر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بیسٹ ٹونیمنٹ ہو رہا ہے اور اگر دوسری اور بات کرتے ہیں کہ جو میں نے کل ویڈیو بنایا ہے اور ابھی میں ایڈیٹ کر رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میں نے قریباً بارہ سا تیرے آب تک میں گراؤنڈ کے بیچ میں تھا اور اس کے بعد کھرناڈا ٹیم کے کپتان منو سردیو نے مجھے گراؤنڈ سے بار بولا لیا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کے وجہ سے بیسٹ ٹونیمنٹ کافی پریشن ہوتے ہیں تو میں ان کے بعد کا سامان کرتے ہوئے گراؤنڈ سے بار آ گیا اور جتنا ہم بنا سکیں اس میں انجوئی کرتے ہیں اور اس پورے ٹونیمنٹ میں ٹوٹلی سوڑا ٹیم ہے اور سوڑا ٹیموں نے بہت اچھا فرپرمس کیا ہے اور سب بیتا کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلایا ہے اور کافی ٹیمیں ہیں وہ اس ٹونیمنٹ سے بار ہو گئی اور اس میں ایک کشمیدی سر کا بھی نام آتا ہے تو کشمیدی سر ٹیم اور کھرناڈا کی ابھی ٹوٹس کے لیے دونوں ریڈی ہیں اگر میں تھوڑا بہت ابھی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کھرناڈے ٹیم کے بیسٹ میں انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی ہے اور جیسے بھارت جی نے فیپٹی پلیس رن بنائے ہیں اور سنیلے وہ کافی اچھی بیٹنگ کیے انہوں نے اس کے وجہ سے کشمیدی سر کو یہ ہر کا سامنا کرنا پڑا سنیلے کی رن کی بات کرے تو قریب انہوں نے سیتتر رن قریب انہوں نے بنائے تھے مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی کشمیدی سے ٹیم کی فیلڈنگ کی اور بولنگ کی بات کی ہے تو لڑ کھڑا لڑ کھڑا گے پور ٹیم نہ ان کے بولنگ سے ہی پڑ رہی تھی اور نہ فیلڈنگ سے ہی ہو رہی تھی اور ایکسٹر رن بھی کافی تھی ہیں تو اسی کے ساتھ کشمیدی سے ٹیم بار ہو گئی اور جو بھی اندر ہے ٹیم ہے ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ سب کی میں جیتے ہیں اور اسی ٹروفی کا سبھی آنند لے ہیں اور اس میچ کا بھی اور میں اوڈینس سے ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیمی فائنل اور فائنل دونوں میچ ہونے والے ہیں تو کیا میں اس کا لائیو ٹیلی کاس دکھوں یا پھر جیسے ابھی میں ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھا رہا ہوں ایسے ہی دکھوں تو اس کے بارے میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور ابھی ہم چلتے ہیں کہ دونوں ٹیموں کے کپتان میدان میں ریڈی ہے ٹوز کے لیے ریڈی ہے تو وہیں ملتے ہیں ابھی ٹوز موکس نے جیتے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ فرسٹ بولنگ کرتے ہیں یا بیٹنگ موکس کیا کرو گے ہم بولنگ کریں گے بولنگ کہاں تک روک پاؤ گا ان کو سو کے قریب قریب یہ ابھی تھے موکس اور اب ہم جاننا چاہیں گے بہت مانیزہ نے ہستی ہے آج کے سمیہ میں پلچے دینے کی ضرورت نہیں ہے منوت جی کیا چاہیے ہوگا اب ہم ٹوز آر چکے ہیں اور انہوں نے کشمی دیسے بیٹنگ دیئے اور ہمارا ٹارگٹ یہ لے گا کم سے کم ایک سو ستر دو سو رنگ کا ٹارگٹ آپ ٹوز جیتے تو کیا کرتے ہیں ہم ٹوز جیتے بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب شکہ آپ کی طرف بھی ہاں شکہ ہمارا طرف اچھلا ہے اور کیا ٹارگٹ شیٹ رہے گا ایک ستر دو سو قریب ٹارگٹ شیٹ رہے گا ہمارا ایک ستر دو سو کے قریب دو سو کے بیج آپ نے اپنے سی کے ساتھ ہے ہمیں سا کھیلتا ہے اور آگے بھی اسے اچھی امید کامنا کڑتے ہیں گووراو اور بھرات ہمارے اپنے ہیں آج جسے پرانے ساتھی ہیں اور ہمیں ساتھ کھیلتے ہیں ہمارے لئے جب اچھا میں جاتا ہے تو ہمیں ساتھ کھیلتا ہمارے لئے ڈیدر دیکھتے ہیں کہ میچ میں کیا رومنس ہونے والا ہے کیونکہ موکرس نے ابھی تک دو تین میچ میں چیز کی ہے تو ابھی تک یہاں پر جتنے میچ ہوئے چیز کرتے سمیں بہت کم جیتا ہے لیکن یہ میچ دیکھتے ہیں کہاں پہنچے گا ایمپائر جیتندر چوہان ایمپائری ٹیانairesٹ ٹی سا مerschمم ٹی ست��w ár ٹی سپارے ٹی ست کا موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی